ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں چلو جبینوں پہ لکھ کر حسائن دیکھتے ہیں جناب محترم اکمل سلطان پوری آپ کی سماتوں کے قریب تھے بہت اتمنان کے ساتھ آپ حضرات بیٹھیں جہاں سے شیر سنتے سنتے تھک جائیے گا بلا تکلف مجھے بتا دیجئے گا میں وہاں سے شیر دکھانا شروع کر دوں گا ہے کہ نہیں آپ کو تھکنے نہیں دوں گا بہت اتمنان کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں اب اجازت ہو تو ایک دو شیر پڑھ دیں ہے نا آپ کو جس خطیب کی خطاب کو سمات کرنا ہے ماشاءاللہ انہیں بھی علم ہے اپنے وقت کا پورے طور پر خیال ہے وہ پہلے ہی مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں بہت اچھے خطیب بھی ہیں ان کے خطاب نایاب کو سمات کرنا ہے اب یہاں سے ایک دو شیر میں پڑھتا ہوں سدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا میری طرح متوجہ ہو جائیں سدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ظالم بھی دمبہ خود ہے گلا کٹ گیا مگر ٹوٹا نہیں قرآن سے رشتہ حسین کا ظالم بھی دمبہ خود ہے گلا کٹ گیا مگر ٹوٹا نہیں قرآن سے رشتہ حسین کا میرے بہت کرم فرما حضرت مولانا احمد وارشی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے توجہ چاہتا ہوں حضرت ایک شیر خاص طور سے ایک شیر خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں سدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا مختارے کائنات ہے نانہ حسین کا ظالم بھی دمبہ خود ہے گلا کٹ گیا مگر ٹوٹا نہیں قرآن سے رشتہ حسین کا بھئیے کم جنگی سے کر لیجئے ٹوٹا نہیں بہت اچھا شیر اس کے بعد میں اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ پورے طور پر ماشاءاللہ یہ کمیٹی کے لوگ اللہ ان کو اچھا رکھے خوش رکھے سلامت رکھے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں اپنے مہماملوں کو استقبال کر رہے ہیں ایک شیر خاص طور پر شکیل بھائی سدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا مختارے کائنات ہے نانہ حسین کا ظالم بھی دمبہ خود ہے گلا کٹ گیا مگر مفید بھائی شیر سوئیے گا ظالم بھی دمبہ خود ہے گلا کٹ گیا مگر ٹوٹا نہیں قرآن سے رشتہ حسین کا زینب لگا کے آئی ہے خود اپنے ہاتھ سے زینب لگا کے آئی ہے خود اپنے ہاتھ سے ہر مقصد یزید پہ تعلیٰ حسین کا زینب لگا کے آئی ہے خود اپنے ہاتھ سے ہر مقصد یزید پہ تعلیٰ حسین کا دیکھنے والا شیر سنیں گے دیکھنے والا شیر اب میں ایک دیکھنے والا شیر آپ کو سنتا ہوں دیکھئے گا زینب لگا کے آئی ہے خود اپنے ہاتھ سے ہر مقصد یزید پہ تعلیٰ حسین کا وہ دیکھ سر جھکائے کھڑی ہے یزیدیت وہ دیکھ سر جھکائے کھڑی ہے یزیدیت یہ دیکھ سر بلند ہے مولا حسین کا وہ دیکھ سر جھکائے کھڑی ہے یزیدیت یہ دیکھ سر بلند ہے مولا حسین کا مفید بھائی آخری شیری سرسلے کا یہ دیکھ سر بلند ہے مولا حسین کا بلکل سچی بات علماء اکرام کے خصوصی توجہ چاہتا ہوں ایک سچائی کا آئینہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھ سر بلند ہے مولا حسین کا زینب لگا کے آئی ہے خود اپنے ہاتھ سے ہر مقصد یزید پہ تعلیٰ حسین کا ہائے کون نات گوئی کا پہلا شکن سناس ہائے کون نات گوئی کا پہلا سکن شناس فرمایا جبرائیل نے دادا حسین کا ہائے کون نات گوئی کا پہلا سکن شناس ہائے کون نات گوئی کا پہلا سکن شناس فرمایا جبرائیل نے دادا حسین کا فرمایا جبرائیل نے دادا حسین کا آئیے نعروں سے استقبال کرنے خطیب اہل سنت شائر اہل سنت حضرت حافظ و قاری مدسر اشرفی صاحب قبلہ کا نعرے تکبیر پھر آپ بھول گئے اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے آوازوں کو بلنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو بھی بلنگ کرنا ہے نعرے تکبیر نعرے وصالہ ذکر شہدہ کربلا فیضان امام حسین فیضان اولیاء اکرام علماء اہل سنت جہاں پڑے تھے شہیدوں کی لاش کے ٹکڑے وہاں سے خاک اٹھائی تو زندگی نکلی چھپا چکے تھے جہاں خود کو چاند اور سورج وہاں حسین کے خیمے سے روشنی نکلی الحمدللہ رب العالمین وَلَا آقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحَبِهِ اَجْمَعِينَ مَبَادٍ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْقَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ صدق اللہ المولانا العلي والعظيم وصدق رسوله النبی علمین الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّيْدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَرُوتْ بَعْبَةُ لِهِ اللہم صلی علی محمد وعلى عالمحمد بِقَدْرِ حُسْنِهِ وَجَمْعَالِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اور پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلى عالمحمد بِقَدْرِ حُسْنِهِ وَجَمْعَالِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات اس محفل کو نسبت حاصل ہے امام پاک کی ذاتِ ببرکات اور حضرتِ گل بابا کی ذات سے جس میں شرکت کی سعادت خطبہ اور شورہ کی سکل میں بہت سارے لوگ ہیں خاص کر کے گلے گلزارِ شفیت حضرت سید نیاد اشرف صاحب کی بلا جائسی اور مولانا محمد احمد صاحب وارسی شائرِ اسلام جناب شکیل عارفی صاحب ان کے لاؤں بہت سارے لوگ ہیں اور آپ ان لوگوں سے ان کے خیالات کو سمات کریں گے چند منٹ میں گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں نے یہ سوچا تھا کہ ساڑھے دس بجے تک میں ختم کر دوں گا لیکن میں فیلم ہوتا ہے تھوڑا لیڈ لدیب چند منٹ میں کچھ اشار پڑھنے چاہتے تھے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ سب سے خطاب سنیں گے ہی گل بابا کہ کچھ شیر پڑھوں اور گل بابا ہی کی ذات پر کچھ گفتگو پڑھوں اور جو لوگ ان کی صحبت پائے ہیں جو لوگ ان کے قریب رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ان کی سخصیت کیسی تھی جہاں علم و عرفان میں گل بابا کا جواب نہیں ملتا وہیں فقر و قنات میں بھی گل میاں کا جواب نہیں تقریر کر لینا اپنے آپ کو اچھا بتا دینا شاعری کر لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے کمال یہ ہے کہ کتھنی کرنی میں فرق نہ ہو اور وہ چیز گل میاں کے یہاں میں پاتا ہوں گل میاں کے یہاں وہ چیز میں پاتا ہوں ہائے ذکر شہدائے کربلا کی محفل تو میں گل میاں کے ان اشار سے اپنی گفتگو کا آگاز کرتا ہوں حضرت فرماتے ہیں فاطمہ کے چاند کی جلوہ گری سجدے میں ہے تیرگی سر پیٹتی ہے روشنی سجدے میں ہے تیرگی سر پیٹتی ہے روشنی سجدے میں ہے اب مل گئے مل گئے سرکاٹنے والوں کو دوزخ کے ٹکٹ مل گئے سر کٹنے والوں کو دوزخ کے ٹکٹ سر کٹا جس کا ابھی وہ جنتی سجدے میں ہے سر کٹا جس کا ابھی وہ جنتی سجدے میں ہے اور دی کے ماتے پر سجا کر زیورِ حقانیت دی کے ماتے پر سجا کر زیورِ حقانیت دینِ برحق کا نرالہ جوہری سجدے میں ہے دینِ برحق کا نرالہ اور یہ سیر یہ گلمیاں کا سرورِ کونین کے آنکھوں کی تھندک ہے نماز اس لیے سرسوفیوں کا آج بھی سجدے میں ہے اور آپ کے قدموں سے پیشانی نہ اٹھے گی کبھی آپ کے قدموں سے پیشانی نہ اٹھے گی کبھی کیجئے چشمِ کرم گل اشرفی سجدے میں ہے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد بِقَدْرِ حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بس ایک دو بات میں بیان کر دو آپ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں اب آپ کو چوز کرنا ہے کس کے ساتھ رہنا ہے ایک ہے جھٹھے اور ایک ہے سچے اب آپ تین کر لو جھٹھوں کے ساتھ رہنا ہو ہندوستان آزاد ہے جھٹھوں کے ساتھ رہو اب اگر سچوں کے ساتھ رہنا ہو تو سچوں کے ساتھ رہو لیکن مولانا محمد احمد بیٹھے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں ایک بات میں بتا دوں جو سچائی ہے جو سچی بات ہے آپ کے اوپر ہے جھٹے اور سچے دونوں ہیں لیکن کسی جماعت کی حقانیت کی دلیل جماعت میں عالم کا ہونا نہیں ہے کسی جماعت میں عالم کا ہونا اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے ولی کا ہونا حقانیت کی دلیل ہے جس جماعت میں ولی ہوں گے وہی جماعت حق ہے وہی جماعت سجد ہے اور میں ایک بات بتا دوں قرآن قرآن سمجھنا یہ ہما شما کے بس کی بات نہیں قرآن کا فہم کسی عالم کو ہو ضروری نہیں قرآن کا فہم کسی مفتی کو ہو ضروری نہیں قرآن کے فہم کے لئے قرآن کو سمجھنے کے لئے یہ لوگ بیٹے پوچھنا یاد کرنے کے اعتبار سے قرآن آسان ہے ولقد یسرن القرآن لذکر فحال من مدکر لیکن سمجھنے کے لئے لَكَنِرْ رَاسْخُونَا فِيْلْ عِلْمُ وَلَكِنْ كُونُوْ رَبْبَانِيِّنْ اب قرآن کی کوئی تفسیر بیان کرے گا تو ہم اس کا جببہ نہیں دیکھیں گے ہم اس کی دستار نہیں دیکھیں گے ہم اس کا علمی روب نہیں دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے جو تفسیر بیان کیا ہے اس میں مقدوم اشرف نے کیا کہا ہے گل اشرف نے کیا کہا ہے وحریس علی نے کیا کہا ہے گوثِ عظم نے کیا کہا ہے خواجہ محین نے کیا کہا ہے حضرتِ حسن بسری نے کیا کہا ہے مولا علی نے کیا کہا ہے حضرتِ عثمان نے کیا کہا ہے حضرتِ عمر نے کیا کہا ہے حضرتِ صدیق نے کیا کہا ہے رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس نے اپنے من سے تفسیرِ قرآن مت کرو جاہیلوں کو سنا دینا یہ آسان ہے قرآن کی تفسیر کہ اسے عظم نے جو کی ہے وہ کر کے بتاؤ میں بلاتا مل ایک بات بتا دوں اب آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں ہر غلط سلط بات میں ہاں ہاں ملانا بند کرو ایمان سے بڑھ کر کے مصطفیٰ کی عظمت سے بڑھ کر کے صدیق کے پیار سے بڑھ کر کے عمر کی محبت سے بڑھ کر کے عثمان کے پیار سے بڑھ کر کے علی کی محبت سے بڑھ کر کے نہ تنیا ہے نہ شہرت ہے نہ عزت ہے کچھ بھی نہیں ان کے نام پر جان بھی جائے تو جائے لیکن ان کا دامن چھوٹنے نہ پائے یہی پیغام ہے اہل سنت والجمع نعرے تکبیر نعرے رسالت چھنتے ہو یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہو گلمیا کے نام پہ پیسہ خرچہ کر رہے ہو گلمیا کا عقیدہ سنو گلمیا کا نظریہ کیا تھا گلمیا فالوور کس کے تھے گلمیا کا عقیدہ کیا تھا اشرفی سچا وہ ہے جو مخدوم کو مانے نام رکھنے والا اشرفی نہ ہو جائے گا اور اشرف کو جتنا گل اشرف جانتے ہیں جتنا حاسمی جانتے ہیں جتنا مدنی جانتے ہیں جتنا ان کی اولاد جانتی ہیں دوسرا کوئی نہیں جان سکتا باہر والے باہر والے بتائیں کہ اشرفی کون ہے اندر والے بتائیں گے اشرفی کون ہے ان کے گھر والے بتائیں گے اشرفی کون ہے گلمیا کو مانتے ہو کی نہیں مانتے ہو تو گلمیا کو جو نظریہ وہ مانو گے مانو گے تو سنو گلمیا کہتے ہیں ناز ہے ناز ہے رند ہوں صدیق و عمر کا یہ میں نہیں کہتا گل اشرف کہتے ہیں ناز ہے رند ہوں صدیق و عمر کا خادم ہوں علی کا سگے عثمانِ گنی ہوں اللہ حبکات یا رسول اللہ یا درم نارے نارے رسالت صدیق کی صدا کر آدم دوائے ناز ہے ناز ہے ناز ہے ناز ہے ناز ہے ناز ہے حیرتے بھل بابا کہتے ہیں ناز ہے مجھ کو رند ہوں صدی کو عمر کا خادم ہوں علی کا سگے عثمانے گنی ہوں اور دنیا ان کو چاہے جو کہا ہے وہ خود بتاتے ہیں میں پاگل ہوں تو کیوں ہوں وہ کہتے ہیں جب جھلکیاں دکھاتے ہیں حسن و جمال کی پاگل مجھے بناتے ہیں خلفائے راشدین پاگل مجھے بناتے ہیں خلفائے راشدین اور دنیا کو بھول جانا پر ان کو نہ بھولنا جنت تمہیں دکھات دلاتے ہیں خلفائے راشدین یہ بہت ساری باتیں ہیں وہ میں نہیں بیان کرتا صرف ایک بات بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں یہ سچے ہیں ان کے ساتھ پکڑ لو ان کا اور نہیں تو مرضی آپ کے یہ چاہے جس کے ساتھ جاؤ ہاں یہ سچے ان کا ساتھ پکڑ لو اگر ان کے نظریے پہ عمل نہ کیا تو پیسہ خرچہ کرنا رات بیتانا کام نہیں آئے گا اور قیامت میں اگر گل بابا نے کہہ دیا کہ میں جس کو مانتا تھا اس پہ تبرہ ہوتا تھا تو تو سنتا تھا میں تبرہ جانتا ہوں تبرہ کہتے کس کو ہیں اگر کسی پر اشارتاں کنایتاں تنقید کے لفظ بولے جائے یہی تو تبرہ ہے اور اس کو میں نہیں برداز کرتا جو گلمیاں نہیں برداز کرتے تھے کوئی سندی نہیں برداز کرتے تھے اس میں بہت ساری بات ہیں کل قرآن کی ایک آیت ایک صاحب پڑھ رہے تھے مولانا محمد احمد صاحب وہ پڑھ رہے تھے فلا و رب کا لائیو منونہ حتی یحکمو کا تمہیں سمجھ گیا کتنے قابل ہیں فلا و رب کا ہے اور اس کے بعد کہہ رہے تھے حتی یحکمو کا میم واپس مو کو مکو پڑھ رہے تھے اتنے قابل اکتا کی ضمیر تو رسول کے طرف لوٹا رہے تھے لیکن رب کو جو اصل معنی میں ہے میں آپ کو بتا دوں وہاں رب سے مراد اللہ ہے کوئی دوسرا نہیں ہے اور تفسیر صرف مفسرین کا کام ہے مولوی کا کام نہیں ہے کہ تفسیر بیان کریں آدمی کو چاہیے جب بیان کر رہا ہے تو بتائے کہ یہ میرا موقف فلا کا ہے فلا کا ہے فلا کا ہے تب تو سجبہ جو آتا ہے جب وہ موقف کیا بتائے گا جب معلوم ہی نہیں بس ایک بات بیان کر دوں اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بالکل غلط ہیں وہ جانتے ہو کیا ہے وہ یہ اس نے تقریر کے دوران ایک بات کہتی جو بہت غلط ہے انہوں نے یہ کہا محمد سے رشتہ جوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا ایسا آدمی کافر ہے کافر ایمان اسی کے پاس ہے جو محمد کے پاس ہے اور جس کے رشتے رسول سے جڑے ہیں وہی رشتے قابل قبول ہیں میں کسی دوسرے کو اس کی اپنی وجہ سے نہیں اپنے نبی کی وجہ سے مانتا ہوں جو رسول کا قریبی ہے وہی میرا قریبی ہے اور اس میں انہوں نے کئی بات ہے ایک بات میں بتاؤں انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک لوتی بیٹی مانتا ہوں کوئی چار اور چودہ مانے تو میں نہیں جانتا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ مجھ کو توک سکتے ہو اب تم لوگ بھی واہ واہ کر رہے تھے میں آپ کو بتا دوں اگر پڑھے لکھے لوگ ہو تو قرآن سے بڑی کتاب ہے کوئی نہیں بلکل وہی سب سے بڑی کتاب تو قرآن کے بیسویں پہارے میں پڑھو یا یوہن نبی قلی ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مومنو یہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب آپ فرما دو اپنی بیٹیوں سے وہ بناتی کا اپنی بیٹیوں سے ان لوگوں سے پوچھو بنت ایک کو کہتے ہیں تین اور تین سے زیادہ ہو تو بنات اب اس میں لڑکیاں نبی ہی کی آئیں گی باقی تو الگ نسائل مومنین کہ دیا گیا اور جو نبی کی اور بیٹیوں کا انکار کرے وہ سچ یہ ہے کہ وہ قرآن سمجھا ہی نہیں اس نے دین جانا ہی نہیں میرے نبی کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے تو زیند بھی ان کی بیٹی ہے رکیہ بھی ان کی بیٹی ہے گلسوم بھی ان کی بیٹی ہے اس پر سبوں نے لکھا لیکن جب نظر امام عشق و محبت مولانا احمد رضا کی پلی تو عثمانے گلی کی تارید میں انہوں نے یہ کہا تھا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو سن نورین جوڑا نور کا لیکن اکنی بات میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ آپ قرآن اس سے سنو جو مفسر ہو یا کسی مفسر کو بیان کرتا ہو میں اگر کہتوں تو میری بات مت مانو کیا کہا صدرالفازل نے کیا کہا مفتی حمد یارخان نعیمی نے کیا کہا محدث اعظم محمد میانے ہم یہ دیکھیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی خود سے بیان کر دے اور کہا ہے میں سب سے قابل آجوں اور یہ میں والی بات بڑی خراب ہے یہی سب فتنوں کی ہمہ ہے یہی سے ساری فتنے کھڑے ہوتے ہیں جو میں میں کہا ہے جو میں کہا ہے سمجھ جانا کہاں کہا ہے جو کچھ نہیں ہوں کہا ہے سمجھ جانا یہی بہت کچھ ہے پہلے ہی دن ایک میں والا جنت سے باہر کر دیا گیا تھا اب جو جو میں میں کرے گا وہ میں میں کر دیا جائے گا مطلب یہ کہ اللہ کی گرفت میں آئے گا اور اللہ اس کی گرفت کرمائے گا جانتے ہو آپ یہ لوگوں کا جو کہا ہے اسی پہ میں گل میں آپ پہ کچھ لکھا تھا کل میں سوچا پڑھوں لیکن سب شیر نہیں ہے کئی شیر لیکن ایک دو شیر تین میں پڑھ دوں مولانا محمد صاحب پوچھئے میں شائر تو نہیں شکیل بھائی لیکن بزرگوں سی محبت ہے بس محبت میں لفظ نہیں دیکھے جاتے میں نے یہ کہا تھا میں نے ایک بات کہی تھی ہیچ ہے اس کی نظر میں ہیچ ہے اس کی نظر میں سروریگ الاشرفی ہیچ ہے اس کی نظر میں سروریگ الاشرفی ہی ملی جس کو تمہاری ہی ملی جس کو تمہاری نوکریگ الاشرفی ہی ملی جس کو تمہاری نوکریگ الاشرفی عبر گیسو چاند مخلا ہی کمل سی آنکھ بھی آپ دیکھ لو ہاں عبر گیسو چاند مخلا ہی کمل سی آنکھ بھی وہ بطن پہ ہے لباس فاقری گل اشرفی اور اس میں بہت سارے شیر ہیں میں نے ایک سید اس میں یہ کہا تھا میں نے یہ کہا تھا میں تو جوگن ہوں تمہاری رٹ ہے تیرے نام کی میں تو جوگن ہوں تمہاری رٹ ہے تیرے نام کی دل میں میرے دل میں میرے اب کرو جلوا گری گل اشرفی دل میں میرے اب کرو جلوا گری گل اشرفی اس میں بہت شیر ہیں مقتے میں جو میں نے کہا ہے تو کچھ بھی نہیں لیکن محشر کے میدان سے بے فکر ہوں وہاں کچھ ہونا ہی نہیں اب اس کو کچھ اثار شکیل عرفی صاحب کے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ اسی قویل کے میں نے جانتا ہوں کیا کہا ہے خوف رکھے کیوں مدصر گرمی محشر کا جب خوف رکھے کیوں مدصر گرمی محشر کا جب سر پہ ہوگی ظلف تیری امبری سیدی گل اشرفی سر پہ ہوگی ظلف تیری امبری گل اشرفی والسلام اللہ منوی تباہلو دا پہلو دا پہلو س觉得 Broadway خین پہ ہوگی ظلف تک کوئی آیا خین پہ ہوگی ظلف تیری بنید میں دیگا